ابھی ڈان اخبار کی ایک رپورٹ آئی ہے دس دن پہلے کے غریب ملک ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے بندے بھوک سے مر رہی ہیں ہسپتال فکے والے لوگوں کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ڈان اخبار میں یہ نہیں ہے کیا تھا ڈان اخبار میں ٹرک پچھلے پانچ ماہ میں ان کی جو فروخت بڑی ہے وہ ایٹی ٹو پرسنٹ پانچ مہینے میں ماضی کے مقابلے میں بیاسی فیصد ٹرک زیادہ فروخت ہوئے ہیں اور غریب ملک میں باسٹھ فیصد کاریں پانچ مہینوں میں باسٹھ فیصد کاریں ماضی کے مقابلے میں زیادہ فروخت ہوئی ہیں کیونکہ ملک بڑا غریب ہے سڑکوں نے الحمدللہ جواب دے دیا آئے دن ہمارا چوک فلا بند رہتا ہے ٹریفک دو چر گاڑیوں کی وجہ سے بلاک نہیں ہوتی ہے صرف مرمتوں کی وجہ سے ماشاءاللہ ہم اپنا ماضی دیکھیں اس وقت اپنے حالات دیکھیں ہم اپنے کل کے معاشی لیول کو دیکھیں آج کے معاشی لیول کو دیکھیں کیا کل جن کے پاس سائیکل نہیں ہوا کرتی تھی آج وہ کاروں کے مالک نہیں ہیں مگر رونا ہی نہیں ختم ہو رہا رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بے شمار موقعوں پر یہ چیزیں ملیں صحابہ کہتے ہیں میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے ان کے پاس ایک سوٹ ہے ہمارے کپڑے سنبھالنے کے لیے ہماری علماریاں ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں ہیں راد ٹیڑے ہو گئے ہیں گتھنیاں بندی ہوئی ہیں نہ اللہ کے راستے میں دینے ہیں نہ ہمیں کوئی پسند آ رہا ہے ماشاءاللہ ہینگروں کے ہینگر لٹکے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود کوئی پہنے والا کپڑا ہمیں پسند نہیں آتا ہے نہ بیگموں کو آتا ہے نہ جناب خامدوں کو آتا ہے میک اپ ختم نہیں ہوتے شوٹنگ کا محول بنایا ہوا ہے اور گھروں کے اندر ڈیر لگے ہوئے ہیں جب گھر شفٹ ہوتے ہیں تو پتا چلتا ہے اے گریب بندہ کارے ڈیڑھ گٹراک اسمان نکلیا ہے ماشاءاللہ ہی تھکی مٹی کٹی کر کے لے گئے گئے ساری عمر چیونٹیوں کی طرح جمع کریں اور روتے رہیں یہ نہیں چلے گا رسول اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھئے صحابہ کا محول دیکھئے پھر اپنا اوپر اللہ کی نعمتیں دیکھئے اپنا ماضی دیکھئے اور اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے اللہ کے لئے موجود لمحے موجود وقت موجودہ سہت موجودہ سہولت اور نعمت اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کل کیا نہیں ہے کیا ہوگا یہ باقی باتیں ہیں یہ بڑی شرم کی بات ہوتی ہے کہ بندہ سامنے نعمت رکھ کے پھر کہے وہ جو اس کے پاس ہے نا زندگی تو اس کی ہے ہماری کیا زندگی ہے واقعی تیرے جیسے بدوقت کی کوئی زندگی نہیں ہے سامنے چیز پڑی ہے اس کو انجائنے کر رہا اس پر شکر نہیں کر رہا جو کسی کے پاس ہے اس مسئیبت میں غرق ہے ایسا بندہ خوش نہیں رہ سکتا اب یہ فیصلے ہم نے کرنے ہیں کہ شاعروں کی طرح اداس رہنا ہے یہ اللہ کی دیوہی نعمتوں کا اپنے سے نیچے دے کے شکر ادا کرنا ہے اور کنات کرنے ہیں کہ میرے رب تو نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے